اس دن آپ پیدا ہو رہے ہیں آپ اس والدہ کے سرانے آپ کی لیڈی ڈاکٹر شفا بنت عمر یا شفا بنت عصد یہ حضرت عبد الرحمان بن عوف کی والدہ ہیں وہ موجود ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو نو مہینے کی رکاوٹ ہوتی ہے تو بہت ساری گندگی ماں کے پیٹ سے نکل دی ہے جس کو آنول کہتے ہیں تو اسی میں سے بچہ لتھڑا ہوا پیدا ہوتا ہے اور سارا گندگی میں بھرا ہوتا ہے پھر اس کو پکڑ کے دھوتے ہیں نہلاتے ہیں صاف کرتے ہیں پھر ماں کو صاف کرتے ہیں لیکن میں قربان جو محمد مصطفیٰ کی پاکیزگی پر تحارت پر آپ پیدا ہوئے ایک کترہ ماں کے پیٹ سے باہر نہیں نکلی گندگی کا اور آپ پیدا ہوئے نہلائے ہوئے نہلائے ہوئے آپ کو باہر نہیں نہلائیا گیا آپ پیدا ہی نہائے ہوئے آئے اور جب آپ جسے جسے آپ باہر آ رہے تھے کمرے میں نور پھیل رہا تھا اور جب آپ پورے باہر آ گئے تو پورے کمرے میں روشنی نور اور خوشبو پھیل گئی اور آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی ماں کے پیٹ ناف اور آنٹ ملی ہوتی ہیں اس کو باہر کٹ دیں آپ کی باہر نہیں کٹ گئی ماں کے پیٹ سے کٹ کے آئے خطنا بچہ پیدا تو اس کا ہفتے مہینے سال بعد خطنا ہوتا ہے میرے نبی ماں کے پیٹ سے ہی خطنا کروا کے آئے اور دائی نے پکڑ کے ماں کے پہلوں میں لٹایا تو آپ کی عمر پندہ منٹ بیس منٹ جویں لٹا کے پیچھے ہٹی تو آپ نے ایک دم پوری طاقت سے پلٹا لیا الٹے نہیں ہوئے سجدہ کیا ایک ہوئے بچہ الٹ جائے اور موہے ٹھانتے پیٹ دے والے پہ نہیں ایسا نہیں آپ نے ایسے سجدہ کیا پورا ایسا گھٹو نے اٹھا لیے گھٹے اٹھائے ہوئے ہیں کمر کو اٹھایا ہوئے ہیں جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں اس طرح سجد لمبا سجدہ کیا ماں بھی ڈر گئی دائیوی ڈر گئی اس کے بعد آپ نے یوں سر اٹھایا سینہ ایسے کیا اور اس ہاتھ کا سہارا لیا یہ معصوم بچہ ہے ایسا کام تو شاہیمہی نے کہا سال تک بچہ نہیں کر سکتا آپ نے اس ہاتھ پہ آسرا دیا اور یوں چھاتی کو اٹھایا اور سیدھا ہاتھ اوپر کیا اور انگلی کو یوں اٹھایا تو سارے چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا اور پھر آپ یوں گرے اور وہی معصوم بچہ میں کہا کرتا ہوں میرے نبی نے آتے ہی پیغام دیا اے میری امت فیصل آباد نماز دے کر آوں گا چھوڑنا نہیں اور بڑے درد کی بات ہے نوے فیصد میرے نبی کی امت نماز چھوڑ گئے سو میں کوئی دس بارہ پڑھتے ہیں ورنس کیا عورتیں کیا مرد نماز چھوڑ گئے اور آپ نے آتے اس حجدہ کیا تو ماں نے اٹھا کے گود میں لے لیا بھئی اہتی چکرے در بھی ہے تھوڑا اور حیرت بھی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے گود میں لے لیا گود میں لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آ گیا بادل کیا تھا یہ جو ہماری سردیوں میں دھن دوتی ہے نا دو فٹ تے نظر نہیں ہم دو بکیش ہے اس کو عرب میں غمام کہتے ہیں جسے ہم یہاں فوق کہتے ہیں فوق یا دھند یا کھر تو وہ پورے کمرے میں پھیل گئی اور میرے نبی نظر نہیں آ رہے ماں کی گود میں نظر نہیں آ رہے اور دھند میں سے آواز آئی کیا آواز آئی توفو بھی مشارق الارض و مغاربہ اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب میں پھرا دو لیعرفو بسم ہی و نات ہی و صورت ہی اور ساری دنیا کو اس کی پہچان کرا دو اور بتا دو ان کے پیچھے جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا باقی سب ناکام ہو جائے گا سب ناکام ہو جائے